ناظرین اکرام آج انیس ذلہجہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی رخصتی کا انتہائی خوبصورت ترین انتہائی حسین ترین موقع ہے یعنی آج امام الانبیاء کی شہزادی امام الاتقیاء کے گھر چلی جا رہی ہیں آج مولا کل کی شہزادی مولا کائنات کے گھر جا رہی ہیں آج ناظرین زمین اور آسمان شادما ہیں آج ایک خوشیوں کا سما ہے کیا زمین والے اور کیا آسمان والے کیونکہ آج تاجدار کائنات کے لخت جگر تاجدار کائنات کے اس پیارے کے ہر جاری ہیں جس پیارے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولایت کا تاج عطا فرما کے رہتی دنیا تک وہ شرف عطا کر دیا جو شرف صرف آپ ہی کا خاصہ ہے یعنی ایک طرف ذرا تصور تو کیجئے اور میں کن الفاظ میں ظاہر ہے اس رفت کو بیان کروں اور اس خوبصورت سے منظر نامے کو پیش کروں کہ ایک طرف سیدہ کائنات ہے تو دوسری طرف مولا کائنات ہے ایک طرف اکس سیرت خیر الانام ہے تو دوسری طرف ولیوں کے امام ہیں ایک طرف سروردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے تو دوسری طرف سروردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہیں یعنی ایک طرف وہ ہیں جن کی عصمت و طہارت کو اللہ تعالیٰ خورانِ مجید کی آیات بنا دے اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے سرِ اقدس پر سرکار علیہ السلام مولایت کا تاج سجا دیں ایک طرف وہ ہیں ناظرین جو تاجدارِ کائنات کی دختر بھی ہیں دلبر بھی ہیں اور نورِ نظر بھی ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو جررت و شجاعت کے پیکر بھی ہیں اور فاتحِ خیبر بھی ہیں ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ میں بھی فرش والوں کی تو کیا بات کروں آئیے ذرا تصوری تصور میں عرش پر چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک محفل سجاتا ہے ایک مجلس سجاتا ہے اور ذرا سوچئے پہلا نکاح آپ کا زمین پر نہیں ہو رہا ہے یعنی پہلی شادی جو ہے یعنی پہلا جو اعلان ہو رہا ہے شادی کا وہ زمین پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ آسمانوں پر ہو رہا ہے اور شجرِ طوبہ کو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس جوڑے کے اوپر موتیوں کو نچھاور کیا جائے اور موتی بھی دنیا کے موتی نہیں ہیں وہ جنت کے موتی ہیں شجرِ طوبہ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس جوڑے کے اوپر یعقود کو نچھاور کیا جائے اور یعقود بھی دنیا کے یعقود نہیں ہے ناظرین وہ جنت کے یعقود ہوں گے اور کتنے مہنگے ترین اور کتنے خوبصورت ترین اور کتنے حسین ترین یعقود ہوں گے اور عالم یہ ہے کہ حسین ترین حسین ترین آنکھوں والی ہورے تشت کے اندر ان موتیوں کو یاکود کو مشتمع کرتی ہیں جمع کرتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ فرشتے آپس میں توفتن ایک دوسرے کو وہ موتی اور یاکود دیتے چلے جاتے ہیں اور قیامت تک دیتے چلے جائیں گے اور کمال کیا ناظرین اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چالیس ہزار فرشتوں کو اس نکاح پر گواہ بناتا ہے اور آئیے زرہ زمین پر منظر نامہ کیا ہے بڑا خوبصورت منظر نامہ صاحب یعنی لا تمثیل میں ارس کروں کہ جب کسی بہت بڑی شخصیت کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹاپ آف دل لائن لوکیشن کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لئے چوز کرے کیونکہ ظاہر ہے جگر کا ٹکڑا ہے نا جگر کا ٹکڑے کو رخصت کر رہا ہے اب ذرا سوچئے تاجدار کائنات سیدہ کائنات کی رخصتی کر رہے ہیں اور لوکیشن کیا ہے مدینہ پاک ہے یعنی دنیا کی افضل ترین زمین اس وقت مدینہ پاک ہے ناظرین کہ جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر گوشے کو رخصت کر رہے ہیں مہمان لسٹ دیکھئے مہمانوں کی کیا ہے یعنی جو بہت پروٹوکول والا آدمی ہوتا ہے بلا تمثیل اگر سارے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے دنیا کے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اپنی حیثیت اور اپنے قد کے مطابق ہم مہمانوں کو بلاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں اور سیدہ کائنات کی رخصتی ہو رہی ہے اس کائنات کی ٹپ آف دلائن جو ہستی آئے ناظرین وہ آج باراتیوں میں موجود ہیں یعنی ازواج متحرات جو امت کی مائے ہیں وہ باراتیوں میں موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآجمعین جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی ہیں وہ آج باراتیوں میں موجود ہیں یعنی کیفیت کو ذرا محسوس تو کیجئے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو ساربان بنے ہوئے ہیں یعنی برہنہ تلواریں برو حاشم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ایک پروٹوکول کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کو اج رخصت کرنے کو تیار ہیں اور امت کی مائے حسین ترین اشار ہم دیا اشار پڑھ کے اللہ کی سنا اور توصیف پیش کر رہی ہیں اور بتلا رہی ہیں کہ آج کسی اور کی رخصتی نہیں ہے بلکہ ان کی رخصتی ہے جو جانے جانے کائنات ہیں یعنی سیدہ کائنات ہیں ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ فرش والے بھی فرشتوں کی موجودگی میں ایک کیفیت کے اندر مبتلا ہیں اور عرش والے بھی یعنی جو فرشتے ہیں وہ بھی ایک کیفیت میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشی عطا فرمائی ہے یعنی میں پھر اگین بلا تمثیل ارس کروں ایک باپ کی زندگی کا جو بہترین ترین موقع ہوتا ہے ناظرین وہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے جگرگوشے کو پال پوس کر جوان کر کے رخصت کرتا ہے یہ ایک باپ کی کیفیت باپ ہی جانتا ہے جو بیٹی والا ہوتا ہے ذرا سوچئے کہ جن کی وجہ سے جن کے صدقے بیٹیوں کو مقام و مرتبہ ملا ہے آج ان کی شہزادی ان کی جگرگوشہ جو ہے وہ بنیادی طور پر رخصت ہونے جاری ہیں تو سرکار علیہ السلام کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں آخر میں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کے صدقے جتنی بھی بیٹیاں ہیں جو اس وقت رشتوں کے لیے بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک سوالیں رشتی اتا فرمادے